جی پھرنڈ سب میتھر ویڈیشن کے کافی پیرامیٹر ڈسکس ہو گئے لیکن آج کی اس ویڈیز میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ایل او کیو ہم دیکھیں گے اور ایل او ڈی کیا ہوتا ہے اور روبستنس کا ٹیسٹ ہی بیسیکلی کیا ہر کس طرح لگاتے ہیں یہ بھی میتھر ویڈیشن کے پیرامیٹر سی ہیں یہ آج کی ویڈیو کا فوکس ہے آگے جالنے سے پہلے آپ دیکھیں میرا چینل ویڈی سب کیا نہیں اور میں سفدر خان کیا نہیں ہوں دیکھر ویڈیو جو ہے بیسیکلی یہ ٹیسٹ بھی اسی پیرامیٹرس میں آتا ہے اس میں جس آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ چیک کرتے ہیں لویسٹ کنسٹیشن کی سیمپل لگا کے یعنی آپ ایک لو کنسٹیشن کا سیمپل بناتے ہیں جیسے ایک فیوریسی میں یا پریسیجن میں آپ کر رہے تھے اور اس کو چیک کرتے کہ کس حد تک آپ کا یہ کنسٹیشن ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اس میں آپ کوانٹیٹیٹیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیمٹ اف ڈیٹیکشن میں لویس سے لویس کم سے کم کنسٹیشن پر آپ جا کے تین سیمپل بنا کے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے کہ کس حد تک یہ ریسپونس دے رہا ہے اور اس میں اس کے ایکسپٹنس کریٹری یہ ہوتا ہے سیگنل ٹو نوائز ریشو نکال لہتے ہیں لوڈ اور لیمٹ اف ڈیٹیکشن دونوں ٹیس میں آپ کا کمپلائ کارتے ہیں ویجولی انسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ سیگنل ٹو نوائیز ریشو نکال رہا ہوتے ہیں اب لیمٹ اف ڈیٹیکشن میں آپ کا سیگنل ٹو نائز ریشو ہے تریس ٹو ون آنا چاہیے اس پیس پہ آپ اس ٹیس کو کمپلائی کرتے ہیں ٹیسٹ آپ کا پاس ہوتے ہیں لوڈ کے ٹیسز جب آپ کر رہا ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس میں آپ quantitatively دیکھ رہا ہوتے ہیں یعنی کہ concentration آپ کم کرتے ہیں lower side پہ جاتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کس حد تک یہ sample کو detect کر کے quantitatively detect کر رہا ہے یعنی آپ وہ analyzable ہے یا نہیں اور وہاں پہ بھی اس test کو بھی LOQ کے test کو بھی آپ comply کرتے ہیں اندھی بیسے اب signal to nice ratio اب LOQ کے اندر جب signal to nice آپ کا ratio ہوتا ہے وہ 10 is to 1 ہونا چاہیے یہ آپ software آپ کو automatically دیکھا رہا ہوتے ہیں جب آپ software use کر رہا ہے تو اس سے آپ نکال لیتے ہیں اس بیس کو آپ اس test کو آپ پاس کرتے ہیں تیسا تیسا تیس بڑا important جس کم کرتے ہیں robustness کا test یہ بھی method validation کے parameters کے اندر ہی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ deliberately آپ نے جو آپ کا method develop ہے اس کو deliberately کچھ change اس کے اندر لاتے ہیں اور اس change کا آپ کے result پر effect کتنے person آ رہا ہے یا نہیں آنا چاہیے ویسے criteria ہے کہ نہیں آنا چاہیے اس میں آپ deliberately کیا چیزیں آپ method کے اندر change کر سکتے ہیں for example جو normally practice کیا ہوتی ہے کہ آپ flow rate کو change کر کے دیکھتے ہیں temperature کو change کر کے دیکھتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اور mobile phase کی pH یہ تین parameter پر normally آپ چیک کر کے دیکھتے ہیں کسی حر تک limitly pH 707 پر 2 کر کے دیکھ لیں گے flow rate 1 تا 1.2 کر کے دیکھیں گے یا 1.9 کر کے دیکھیں گے یا temperature جو ہے ambient پر کام کرے تو 28 کر کے دیکھیں گے کیا effect آتا ہے اس لحاظ سے جو deliberately جانبوچ کیا نہیں کچھ parameter کو change کرتے ہیں by force اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے result پر کتنا percent effect آتا ہے کیا change آتا ہے تو بیس تو compliance security ہے کہ اس کو parameter change کرتے ہیں نوڑ اور کے peak کا effect ہو سکتا ہے لیکن اس کے result پر فرق نہیں آنا چاہیے کمپاؤنڈ اس method کو result ٹھیک دینے چاہیے تو یہ اس بیس پہ تین جو parameter سے normally check کی جاتے ہیں aerody کا test limit of detection کا test اور robustness کا test simple آسان تریقہ ہے اس پہ visually بھی ہوتا ہے اور آپ ایک criteria software کی base پہ signal to monitor ratio بھی نکال دے ہوتے ہیں جو باقی parameters سے linearity ہو گیا important test accuracy ہو گیا important test precision ہو گیا important test specificity ہو گیا جس میں آپ classifier کو بناتے تھے وہ بہت important test ہوتے ہیں یہ چھوٹے test range کا اسی آپ linearity سے range نکال لیتے ہیں clear تو یہ last ہم نے کہا کچھ تین جو selected parameters ہیں ان کو بھی discuss کر لیں تو اب اس کو یہاں پہ close کرتے ہیں آئیں گے کسی اوہ technical ویڈیوز کے ساتھ فردر جو لوگو چنلل پر نیو ہے سپرائر لینڈ بھی کیجئے تاکہ اس طرح technical ویڈیوز آپ تک پوچھ دی رہے thank you for watching اللہ حافظ